ہم مان لیں کہ نہیں ہماری قسمت یہ ہے کہ جو پڑوسی ہے وہ ان معاملات میں زیادہ طاقتور ہے سوشل میڈیا پہ وہ چھایا ہوا ہے ٹویٹر کا سوئی او اس کا لگ جاتا ہے ہمارے اکاؤنٹس وہاں پر بلوک کر دیے جاتے ہیں چین کے اور انڈیا کے تعلقات دوزار اکیس کی میں سمائی کا آپ کو بتاؤں اس میں تقریباً ساٹھ سے باسٹھ تریسٹھ فیسٹھ چائنہ کی ایکسپورٹ انڈیا کے اندر بڑھی اور انڈیا کی ایکسپورٹ چائنہ کے اندر بڑھی اور اس وقت دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ہنڈرڈ بلین ڈالر پلس کی جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے اور دوسری طرف اس نے امریکہ کے ساتھ کوارڈ کا بھی وہ ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے اور انڈیا اور امریکہ بلکل ہینڈ ان گلاو آپ کو موف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وائٹیسو کہتے ہیں جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے آج آئی ایم ایف کے ملازم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اور اس ملک کی ایک آنمی چلا رہے ہیں اور اس ملک کی جو ہم نے جسی ہم سے وہ کر رہے ہیں ایک آنمی کے بارے میں وہ ایک ایسا آدھارے کی طرف لے جا رہے ہیں جب تمہیں کی طرف پاکستان کو لے جائے گی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پاکستان اسٹیل ملز ان سب کا ستیا نہیں سوا ستیا ناس ہوا ہے اسی سرکار کی ناکین نیچے مسیحہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں کس قدر گھبرانے کی ضرورت ہے وہ جتنا بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے لیکن ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ سب ہی نے کہاوا تو سنی ہوگی سچ کو کبھی چھپایا اور دبایا نہیں جا سکتا ایک نیک دن سچ جرور باہر نکلتے ہیں وہی آج پاکستانی میڈیا کے ساتھ ہو رہے ہیں اب انہوں نے بھی مان لیا کہ ہمارا پوڑوسی ہم سے شکتی شاہ لی ہے یہی کاران ہے ٹوٹر کا سی او بھی اس سمیں بھارتی ہے اور بھارت کا دماغ دیکھو چائنا سے ہنٹر بلین ڈالر کی ٹریڈ بھی کر رکھی ہے اور امریکہ کے ساتھ قواڈ میں بھی شامل ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھارت کی رنیتی کتنی سفل ہے اور ہم پوری دنیا میں الگ تھلگ پڑے ہوئے ہیں اب یہاں تک کی آئی ایم ایف کے ڈیسیجن کے وجہ سے ہی ہمارا سٹیٹ بینک آف پاکستان کام کر رہے ہیں اور آگے جا کے ہمیں ان کی گلامی بھی کرنی پڑے گی حال آتی ہے کہ ملک میں دو وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور لوگ دردر کے ٹھوکرے کھائے جا رہے ہیں اور امران خان پہ بھی بہت گصہ نکالا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت خوف دکھائی تھے مدینے کی ریاست بنانے کے اور ایشن ٹائگر بنانے کے مگر پاکستان بلکل اس سمیں تنہائی کا شکار ہے کوئی بھی ملک پاکستان کا ساتھ دیں نکلے تیار نہیں ہے اور آنے والا بھویشی بھی کوئی اچھت نظر نہیں آرہا آئیے فرینڈ سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بڑا ایک کامپلیکس سیچویشن ہے اس میں اس وقت ساوتھ ایشیا کے اندر اور اس کو مختلف پیرائے میں دیکھنا ہے اس کی دو جو ہے نا ٹینجنٹ ہے ایک یہ ہے کہ ایکنومک ریلیشنشپ کو اگر دیکھا جائے تو جو تھیری آف انٹر ڈیپینڈنس ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ چین کے اور انڈیا کے تعلقات دوزار اکیس کی میں سمائی کا آپ کو بتاؤں اس میں تقریباً ساٹھ سے باسٹھ تریسٹھ فیسٹھ چائنہ کی ایکسپورٹ انڈیا کے اندر بڑھی اور انڈیا کی ایکسپورٹ چائنہ کے اندر بڑھی اور اس وقت دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر پلس کی جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے تو ٹریڈ تو ایک اپنی طرف جاری ہے دوسری طرف آپ کو اگر اس کو گریٹ پاور پولٹیکس میں دیکھیں تو اس سنس میں انڈیا وہ واحد ملک ہے جو ساؤت ایشیا کے پورے خطے کے اندر اس نے امریکہ کے ساتھ دوستی بنالی سٹیٹیجک پارٹنشپ کر لی اور گریٹ پاور پولٹیکس کے اندر اس وقت جو ہے یہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو ہے زیرو سم گیم کا جو ہے وقت آنے والا ہے جس میں انڈیا کو ایک ایسا ڈسین لینا پڑے گا کہ وہ آیا چین کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے یا نہیں رکھنا چاہتا ہے اور میں ایکنومک ریلیشنز کی بات کر رہا ہوں اور دوسری طرف اس نے امریکہ کے ساتھ کوارڈ کا بھی وہ ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ٹوٹل جو ایفرٹ ہے جو امریکہ کی پولیسی ہے جس کو ایشیا پیوٹ پولیسی کہتے ہیں اس میں بھی وہ امریکہ کا ایک پارٹنر بن کے چین کے خلاف کر رہا ہے تو یہ ایک بڑا ہی کامپلیکس سیچویشن اور میرا خیال ہے اور اس سے خطے میں جو ہے ایک آم ریس بنے گی انسٹیبیلٹی آئے گی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حالات اور زیادہ خراب ہوں گے تمام نیبرز کے لیے اور پٹیکلرلی پاکستان کے لیے اس پورے ریجن کے اندر سپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ایکچولی صرف انڈیا ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے اور انڈیا اور امریکہ بالکل ہینڈ ان گلو آپ کو موف کرتے ہو نظر آتے ہیں وائٹی سو کہتے ہیں جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے اب چائنہ کا پرابلم یا امریکہ کا پرابلم چائنہ کے ساتھ ہے چائنہ کی نہیں بنتی اوکے جی انڈیا کے ساتھ اب جب مفاد ایک جیسے ہو جاتے ہیں آپ تجارتی مفاد کی کریں دفاعی مفاد کی کریں مفادات کی بات کرتے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں منتبق ہوتی ہیں انڈیا اور امریکہ کی اور اب یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو مرضی ہے کر لے اب اُٹھ سے کہ امریکہ کسی صورت بھی اس کو آپ کو کنڈم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا بلکہ آپ کو لگے گا ٹھیک ہے انہوں نے ریپورٹ تو جاری کر دی ہم مان لیں کہ نہیں ہماری قسمت یہ ہے کہ جو پڑوسی ہے وہ ان معاملات میں زیادہ طاقتور ہے سوشل میڈیا پہ وہ چھایا ہوا ہے ٹویٹر کا سوئی او اس کا لگ جاتا ہے ہمارے اکاؤنٹس وہاں پر بلوک کر دیے جاتے ہیں ہماری آواز کو دبا دیا جاتا ہے کشمیر پہ بات نہیں کرنے بھی جاتی چپ کر کے بیٹھ جائے سرم کیا کریں اب یہ پوری دنیا کے مفادات کی اور ڈپلسٹی والے فیس کی بات آتی ہے کہ اگر ایک طرف ایک سو پینتیس کروڑ آبادی کی منڈی کی میں بات کرتا ہوں اور پاکستان آتا ہے ہارلی کوئی بائیس کروڑ جب یہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بائیس کروڑ کی منڈی کو اٹھانا ہے یا ایک سو پینتیس کروڑ کی رمیمبر یہ جو بینرکوامی امور ہوتے ہیں یا اوبرال اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہتے ہیں انسانیت کی کوئی بات کرتے ہیں ڈیسنسی کی بات کرتے ہیں فرنسیپ کی بات کرتے ہیں وہ صرف عالمی طاقتوں کے یا ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ان کی سیکیورٹی اور ان کے مفادات کے ساتھ وابستہ اقلاق سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ امریکہ کو لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سرٹلی ایٹیز ناٹ انلی امریکہ آپ پورے یورپ کو دیکھ لیں آپ یوکے کو لے لیجئے اور ایون میں آپ سے یہ بھی بات کروں گا کہ ریشیا کو بھی دیکھیں they are having very close ties with India S400 S500 کی deal آپ ہوتے میں دیکھ رہے ہیں اور اس ساری deal کی اوپر جب ترکی نے deal کی S400 کی they had to face these sanctions from امریکہ جب یہی deal آپ نظر آرہی ہے انڈیا کے رشاہ کے ساتھ تو there is no problem سو آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس سے اس سے ہٹ کے مطلب انسانیت کی بات کریں بینقوامی حقوق کی بات کریں اس سے ہٹ کے جو سب سے بڑی بات آتی ہے وہ آتی ہے تجارتی مفادات کی بات آتی ہے آپ کس کا purpose کیسے serve کرتے ہیں تو انڈیا تو انڈیا کی اب پہلے اگر آپ کو یاد آج آئی ایم ایف کے ملازم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اور اس ملک کی ایکانومی چلا رہے ہیں اور اس ملک کی جو ہم نے جسی ہم سے وہ کر رہے ایکانومی کے بارے میں آج پاکستان کے آج جتنے آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے پاکستان کی سلمیت گریبی رکھ دیا ہے ان کے کہنے پر روز قیمتیں بڑھا رہے ہیں ان کے کہنے پر پاکستان میں منگھائی کا طفان کھڑا کیا گیا ہے ان کے کہنے پر انہوں نے سٹیٹ بینک اپ پاکستان کو جو ہے وہ ایک ایسا ادارے کی طرف لے جا رہے ہیں جب تبائی کی طرف پاکستان کو لے جائے گی لیکن چونکہ یہ آپ یہاں پی ٹی آئی کی ٹیم بیٹیو ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کے ملازم آج پاکستان کی ایک آنمی چلا رہے ہیں پاکستان کسمت کے بارے میں فیصلے کریں اگر وہ لوگ ایسے فیصلے کریں گے تو یہی آل ہوگا جو آج ہو رہا ہے پاکستان کا مسیحہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں کس قدر گھبرانے کی ضرورت ہے وہ جتنا بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے لیکن ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا خان صاحب کا مگر اعتماد دیکھی ہے جناب والا قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہتے ہیں ایشین ٹائگر بنانے کا دعویٰ کرنے والے ریاست مدینہ کا مقابلہ کیسے کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پاکستان سٹیل ملز ان سب کا ستیا نہیں سوا ستیا ناس ہوا ہے اسی سرکار کی ناک کے این نیچے کیسے سمجھنے والے بخو بھی سمجھ سکتے ہیں خان صاحب ہنسوم بھی ہیں اور آپ سلام صاحب کہے گے دوبارہ خطاب داغ دیتے ہیں اور آپ ایسا کرنے والے پہلے وزیراعظم بھی نہیں ایسا نواز شریف بھی کر چکا ایسا عزرداری صاحب بھی فرما چکے ایسے اور بہت سارے وزیراعظم انشاءاللہ بھی آنے باقی ہیں منی بجٹ نے عوام کی چیخیں نکال دیئے ہیں آٹا چینی دال چاول گوشت فلانا دھمکانا سب کچھ عوام کی پہنچ سے مہنگا ہو گیا ہے لیکن آپ واد چودری کو سنیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے رگوں میں خون کھولنے لگتا ہے لیکن خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے کوئی چیز عوام کی پہنچ میں نہیں ہے لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے بتایا گیا کہ آج سال نو ہے ایسا کونسا تیر توب تلوار چلا لیا ہے میرے سرکار نے کہ سال نو کا جشن منا رہے ہیں یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایشین ٹائگر بنانے والے ریاست مدینہ سے کہاں میچ کر پائیں گے میڈم یہ میچ کمبخت نہیں تو مروا دیا وہ ورلڈ کپ جو ہمارے گلے پڑ گیا بری طرح سے کیا کہیں گی عوامی قتل کی جانب ایک اور قدم اٹھایا ہے میرے سرکار نے اجتماعی قتال کروا کر کہ ایک دفعہ ملک میں چھوٹی کا اعلان نہ کر دے لیکن اس حکومت میں جتنا مہنگائی ہے اتنا مہنگائی کسی وزیراعظم کی حکومت میں نہیں آئی ہے اس قوم پہ اس حکومت میں جتنا کرپشن ہوا اتنا کرپشن کسی وزیراعظم کے دور میں نہیں ہوا ہے اس حکومت میں پاکستان کی جتنی ساری دنیا میں تنہا ہو گیا اتنا کبھی تنہا نہیں ہو چکا ہے یعنی نالائقے اور نائحلی کہ وہ رکاڑے کہ وہ نا پہلے کسی نی توڑے اور نا ہنجا کوئی توڑیں گی